جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا کوئیسٹن ہے زاکر صاحب سے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فیزیکل آنسر نہ دیں ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا اکل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے برابر اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے اچھا سوال ہے بھائی صاحب ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے آپ کے میعار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے خالق کا میعار کیا ہے اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے امنہ صالح ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل سواب دو لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لکھا ہے آپ کے چار سال میں کتنے لوگ آپ کو مانتے بولیے مجھے واجد بھائی کتنے لوگ آپ کو مانتے چار سال میں کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میری پرسنل لائف پر نہ میری اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک عقلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے اور یا میرا انڈویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل انسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول رہے ہیں عقلیت کے حساب سے عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے جنیاں چپٹی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ اب ایویڈوشن ہو رہی ہیں اب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بہت آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹنٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹنٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ابھی میرا جواب سنیے ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں وہ چور جو چوری کرتا ہے جو چور چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں میں چوری کرتا ہوں کروڑ روپیہ لوگ کی چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا ایک چلو بھائی صاحب باجیت میں جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑ روپیے چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں میں تو خوش ہوں نا چوری کر کے روز روی خڑکتا ہوں مجھے کیا آپ کو جب میرے کی ضرورت آپ تھوڑے دیر پہلے پوچھیں مجھے فرق لے پڑتا ہے لوگ کیا میرے میں میں خوش ہوں اسی طریقے سے آپ لوجک پر بات کرو لوگ کیا سوچتے بات مت کرو میں تو یہ بوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ میں بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو اچھا ہے نا میں چوری خریدتا ہوں روز روی خریدتا ہوں منگلہ خریدتا ہوں کیا غلط ہے لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا نقصان اس سے آپ کو نقصان ہے آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سوال مت کیجھے میرے سوال کا جواب دو میرا سر یہی سوال ہے لیک لوجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لئے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہوتی گئے بھار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے سیلپ سینڈرڈ آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولے گی میں اچھا انسان ہوں آپ کی لوجیک ادھر گئی ایک چیز بتاؤ ایک دو نہیں صرف ایک سر آپ میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز ایک لوجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصاندار ہے اچھی بات ہے میں چوری کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میری اپنی فکر ہے ایک لوجیکل بتاؤ آپ چار سال سے کر رہے ہیں میں دس سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائے میرے پاس اربو روپے کا گھر ہے اربو روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاہ کر رہے آپ تو صرف طالب علم ہیں کون اچھا آپ یا میں اسی لیے لوجیک آپ ایسا بولے کیا مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچے جو جواب ہے نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر نہیں میں خوش ہوں تو ہر غلط آدمی بولیں گا میں خوش ہوں آپ کے بعد جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے ہیں منطق سے سوچے تو میرے کئی تقریر ہے منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہیں ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں گے آپ نے جو ڈائلوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو فز گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے میں دوسرے آپ بولیں گے پولیس پکڑیں گی پولیس میرے خیصے میں میں سب سے بڑا مافیا ہے کون اٹک کرے گا میرے پوری تقریر ہے اس کے اوپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین رچسمن ہیں دس میں سے آنٹ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائم میں سب کا طلاق کئی رچمن کے بچے لوگ نے کمپلینٹ کیا اپنے والد کے بارے میں کیا ہپینس کیا ہپینس ایلان ماسک نمبر ون اس کا طلاق جیف بیسوس اس کا طلاق بل گیٹس اس کا طلاق رچسمن ہنڈڈ بلیون ڈالرز ون ففٹی بلیون ڈالرز ٹو ہنڈڈ بلیون ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فیمی خوش ہے ان لوگ بلکل خوش نہیں ہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نینج سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ باٹی رہ بولتے تھے آپ میرے تقریر میں میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتیان آخرت کے لیے آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سر سنیے does god exist واجد بھائے واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کی نہیں مطلتے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا پانے والا کیا پایا آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پایا ابھی چھوڑ دے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اٹموسٹ رسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بولنا ہوں میں نا میرے سوال کا جواب کے لیے میرے تقریح سنو does god exist سر وہ ایک اور سنیے 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم اور جواب دے رہا ہوں میں آپ یہ ماننے کے لیے does god exist جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیزے میں آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا ہے بہت 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 رہے صرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھے ملین ساٹھ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دے سکتی ہے میکسیمم اس کو جلا سکتی ایک کے بدلے پچاس ففٹی نائن لیکس فائیو ملین نائن ہنڈر نائنٹی نائن تاؤزن اب بھی اُت پہ عدل لے ہوتا ہے آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو ان جسٹے سے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو بولو کیا سزا دے سکتی ہے مان لو ہٹلر کو اپنے پکڑا اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا آپ کی لوجک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس کو بولو بولو واجد بھائی سر آپ میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو سر جو بھی قانون کا قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہے گی نا دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنے چاہیے ایک قتل کے مطابق باقی جو فائی ملین کا کیا حسابند انہیں جسٹس نہیں ہے برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے ون اس ایکول ٹو سکس ملین آپ کا میٹس بود ویک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر ففٹی تھری کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جھانم کے آگ میں دالیں گا اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپپن ففٹی سکس ففٹی تھری نہیں ففٹی سکس جتنے بار ان کی چمڑی جھلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسیپٹ رہت ہے پہلے نہیں پتا تھا اگر آپ کو سیویر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے ہنے ڈیپ انجری نہیں ہے اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو سو سو تھا ڈیپ برن انجری آپ کی احساس کے پین ریسیپٹرز مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دودک کی آنکھ میں دالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نہیں چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہوئی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے ہمارا خالق ہے ویڈاوڈ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابل جبر کرنا حرام ہے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگیں گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابل جبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل کرنا حرام ہے ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں چال سال سے آپ خوش ہے آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے نا آپ کے لئے جنت ہے بلکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تُو کہتا ہے کہ تُو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض ہے برابر کے نہیں اور ڈنکے کے چھوڑ پر اعلان کر رہا ہے شرم بینے آتی ایک تو غلطی کرتا ہے ڈنکے کے چھوڑ پر اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخرت میں دوزک میں جب جائیں گا انگار لگیں گے پاؤں پہ تو برین ویل بوائل میجا اُبلیں گا یہ حدیث بلکل واجد بھائے میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئے اور اس کے اوپر تدبر کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع سمل جانے کا ڈنکے کی چھوڑ پہ کہتے ہیں کہ چار سال سے میں خوش ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہوب اور رفت ہوتی ہے میری درکاست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مارت ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگئے پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آجے فریسے ملے 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 ملے